گلوبل بھارت نیوز پر ایک بات پھر سے لے کر حاضر ہے پتاب گر جلے کی دن بھر کی بڑی خبریں خبروں کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ سبھی شیکھنی بیدن ہے کیا دی آپ نے ابھی تک گلوبل بھارت نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی کر لیں جس سے آپ کو سبھی نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملتی رہیں خبروں کی شروعات کنڈا علاقے خبر کرتے ہیں جہاں رورگاؤں میں ہوئی ایوک کی حدتہ کے بعد تین اروپیوں کو بھیجا گئے جیل پرجنوں نے کیا سو کا انتیم سنسکار بتا دیں کہ 48 گھنٹے کے بوال کے بعد آخر کار سو کا انتیم سنسکار کو پرجن راجی ہو گئے اور سو کا انتیم سنسکار کر دیا اس دن پولیس کے علاقے کریوں نے تین حدتہ اروپیوں کو گرفتار کر انہیں جیل بھیج دیا بتا دیں کہ باغرہ اتھانہ چھتر کے رورگاؤں میں ہوئی ایوک کی حدتہ کو لے کر دو دنوں سے بوال چل رہا تھا پولیس اور پرشاہ سندونوں حالاکان تھے دو دن میں آر تھانوں کی فورس کیلاؤں پی ایسی بلکو تیناج کیا گیا تھا جس سے کسی بھی طریقے کی اپری گھٹنا نہ ہو سکے بتا دیں کہ باغرہ کوتھواری علاقے کے رورگاؤں نیوارسی بھاچپنیتاو میں اس پانڈے پریاغ راج کے سانتی پورم میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے پیتری گھر بھی ان کا آنا جانال لگا رہا تھا ان کے دو بیٹے بیرات اور بیسال تھے دو بیٹیاں ایک تاور سالو ہیں بڑے بیٹے بیرات پانڈے کی دو سال پہلے پریاغ راج میں ہی سندگ دھالت میں موت ہو گئی تھی جس سے ہاتھ سا بتائے گیا بیسال کوٹا میں نیٹ کی تیاری کر رہا تھا بلاک پریشر میں مار پیٹ کی خبر ملنے کے بعد وہ اپلائٹ سے گھر آ گیا پریاغ راج سے گھر لوڑتے وقت بیسال پانڈے کی سندگ دھالت میں ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی جس کے بعد پریشر نے پڑوسیوں پر ہتھیا کا آروپ لگایا جس ماملے میں پولیس نے پور پردھان سمیت ساتھوں کے خلاف ہتھیا کا ماملہ درج کیا اور تین لوگوں کو گرفتار کا جیل بھی دیا وہیں قریب 40 گھنٹے بعد سو کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے پریشر سنگوئر فرگھاٹ پہنچے جہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کی بھاری بھیر موجود رہیز دوران سپا بھاچپا کے لاؤں بھاری پولیس بلکی تیناتی کی گئی تھی انتیم سنسکار کرنے کے بعد پولیس نے راحت کی ساس لیا میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے لالگا جیلا کے خبر کی جہاں جی وقت ہوں کہ پولیس سترین پر لالگنج میں گرجے پرساسن کے خلاف وقیل تحصیل پریشر سے لے کرنے سن ہائیوے کے مین گیٹ پر اوکولی نے پولیس کے خلاف جم کر نارے باجی کی بتا دیں کہ جیلا مکھیالے کے اجی وقت مانہتہ تھانانیوازی محمد عریف کے پولیس سترین پر ناراج وقیلوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے پردرسن کرتے ہوئے پولیس کے خلاف جم کر نارے باجی کی وقیلوں نے لالگنج تحصیل تتھا آؤٹلائن کورٹ میں نائک کامکار سے بھی بحیسکار کیا وقیلوں کی عام سبھا میں آل انڈیا رول آر باز اسوسییشن سبھا میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے پرتابگر سہار کی خبر کی جہاں اسثیت اسٹیڈیم میں انچاسویں سینئر مائلہ یو پی کبھرڈی چیمپینشپ کا کیا گیا سبھارم ساملی اور وارارسی نے درج کی ساندار جیت ہے بتا دیں کہ سہار کے اسٹیڈیم میں انچاسویں سینئر مائلہ یو پی کبھرڈی چیمپینشپ کا سبھارم سکروار کو ہوا پہلے دن ساملی وارارسی اور مجفر نگر نے ساندار جیت درج کی یو درام بیجیتہ اور بیجیتہ ٹیم کے خلالیوں کو سمانت کیا گیا کبھرڈی چیمپینشپ کا سبھارم سانسد سنگم لال گپتہ بیدھائک صدر راجن مور اور پردیش مہا سچیو راجیش کمار چنگ نے دیفت رجولیت کر کیا پہلا میں ساملی اور جونپور کے بیچ ہو جس میں ساملی نے سینٹیس کے مقابلے اٹھائیس کے انتر سے جونپور کو کراری سکر دی اس کے بعد وارارسی نے 32 سنگ کرجیت کر کے مو کو پراجیت کیا اور مجفر نگر نے پرطاب گھڑ کی ٹیم کو ہر آیا سانسد اور بیدھائک نے کھلڑیوں کو سبھ کام نائی دی سانسد نے کبھرڈی میٹ ہاشٹل اور ایک پرسیچک کی بیوستہ کرنے کی بات بھی کہی آگے بڑھتے ہیں بات کریں ماندھاتا کتوالی علاقے خبر کہ جہاں آوائد دیشی بھم کے ساتھ ہے کبھرک کو پولیس نے کیا گرفتار بھیجا جیل بٹا دیں کہ ماندھاتا کتوالی علاقے کے سرائے مرار سنگ تیراہ کے پاس اپاچے موٹر سائیکل نمبر ایوپی 72 بیل تیر سٹھ بیل اس سوار ایک بیٹ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے بیٹ کا نام قیوم پتر محمد منیر بتایا جا رہا ہے اور بیلکھری تھانا ماندھاتا کا نیوازی ہے اس کے پاس سے پولیس نے چار آزدہ دیشی بم بھی برامت کیا اور اوپت برامدی کے سمبت میں تھانا ماندھاتا میں مقدمہ پنجی گھت کرتے ہوئے اپاچے موٹر سائیکل کو دھارہ 207 ایم بی ایک میں داخل کر دیا گیا اس کے بعد پولیس نے آروپی ابیوکت کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ جیل بھیج دیا